یہ ہم جتنے حباب پریشان ہیں نا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا سب سے بڑی وجہ کیا ہے ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا خودکشی کی شراب بڑھ رہی ہے وجہ مایوس ہے ہم لوگ اور مایوس کیوں ہیں کہ میرے محبوب نے تو پہلے فرمایا تھا فرمایا اوپر والے کو نہ دیکھنا نیچے والے کو دیکھنا جس کے پاس موٹر سیکل ہے وہ سیکل والے کو نہیں دیکھ رہا اگر وہ سیکل والے کو دیکھو اس کو اپنی موٹر سیکل اچھی لگے گی جس کے پاس ذرا ماتھی کار ہے وہ موٹر سیکل والے کو نہیں دیکھ رہا وہ اوپر دیکھ رہا ہے اس لیے اس کو اپنی کار اچھی نہیں لگ رہی جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ قرائے والے کو نہیں دیکھ رہا وہ بڑے گھر والے کو دیکھ رہا ہے اس لیے اس کو اپنا گھر اچھا ہی لگ رہا اوپر نہ دیکھو میان نیچے دیکھو نیچے نیچے میرے شہر کا نام اس گھر سے اس نکمے کو پھیک ملی کرم ہو گیا حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ حکیم عبداللہی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی پروگرام پہ جانت ہے حکیم صاحب بڑی اچھی نات پڑھتے تھے اپنے بچبن میں پہلے جوانی میں بھی ماشاءاللہ راگوں پہ حضرت کو بڑا عبور تھا کہتے ہیں حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا عبداللہی تو بھی میرے نال جانا ہے کہتے ہیں مطب بند کیا زہر کی نماز پڑھ لی کہتے ہیں ہم نکلے کہتے ہیں جب آئے نا یہ منڈی پرانی منڈی نالا بھٹک کہتے ہیں وہاں آئے تو کیا دیکھا ایک مستری نا جون کی دوپہر اور کوہ پہ چڑھ کے نا دیوار پلستر کر رہے ہیں کہتے ہیں حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے نا اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہتے ہیں حکیم عبداللہی بچپن تھا نا آپ کا کہتے ہیں میں کبھی حکیم خادم علی صاحب کو دیکھوں کبھی مستری کو دیکھوں کہ بھئی اس میں کونسی ایسی بات ہے کہ اتنی دوب میں کھڑے ہو کے مستری کو دیکھا جائے کہتے ہیں پھر میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں نمی آگئے اور کہتے ہیں پھر میرا ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے عبداللہی آہ واپس چلیے کہتے ہیں واپس چل پڑے کہتے ہیں میں نے آج چھوڑا کے ارز کی میاں جی وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا بیان ہے آپ نے دعا کرنی ہے میں نے نات پڑنی ہے لوگ آپ کے منتظر ہیں دعا فرما رہے ہیں واپس چلیے کیوں نہیں جانا مان تو کہتے ہیں مجھے پھر مستری دکھا کے فرمانے لگے عبداللہی جو میں تیری میری ایمانے ساں جمعہ ہی مستری دیای مانے ہی انجی جمعہ ہیں تیری ایمانے دو یکھا میری ایمانے دو یکھا مستری دیای ایمان دو یکھا تیرا بھی ایک کی دل میرا بھی ایک کی دل مستری دا بھی ایک کی دل لیکن عبداللہی ویق تینوں میں ایمانے پیر بنا کر لوگوں کو سڑھی آتے چمانڈے انہوں جوندی دوپیرا کو تچار سڑھ آتے عبداللہی اجم حف googلتے نہیں جانا ہے آج کنڈا مار کے نہ اندروں کنڈا مار کے آج اس مالکنو شکر دا لمبا جا سجدہ کریے یا اللہ جے تُو جاندہ تے سانو بھی جوندی دوپیر چے گوتے با سکنا ہے سانو ککھا بکھرا نہیں لگا جوہے مستری جمعہ خادم علی ہی ہوں جی جمعہ جوہے مستری جمعہ عبدالعی ہی ہوں جمعہ لیکن عبدالعی تے خادم علی نو کی کیتا ہی ساڑے آتھ چے ماندے ہیں سانو آر پو آنڈے ہیں لوکاں کو ساڑیاں چوتیاں چکو آنڈے ہیں لیکن لو کی یہ انہوں جوندی دوپیرے گوتے با شڑے ہی پھڑکے نہ دیکھو میاں یہ اوپر نہ شکری آئے گی جو مالک نے تمہیں دیا اچھا نہیں لگے گا تمہیں نیچے دیکھو نیچے اچھا لگے گا سارا کچھ اچھا لگے گا سارا کچھ یہ ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے ہم نے نیچے دیکھنا شروع چھوڑ دیا حضرت اور ہم اوپر دیکھ رہے ہیں نیچے دیکھو حضرت بہت کچھ ہے ہمارے پاس جو کہتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کہتا ہوں تیرے پاس بھی بڑا کچھ ہے اس لئے تو کہا گیا اچھوں کے پاس بیٹھ جنگوں کے پاس انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں بڑی جلدی یہاں کچھ بیٹھنے کا کوئی سبب بنائیں کوئی رلیے ملیے تو ہی میری سنو نا کوئی داڑی سنو بڑی جلدی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی بیٹھنے کا سبب بنائیں صرف جمعہ جمعہ نہ نا ٹور جائیے کوئی روز ہی پالش ہوئے روز ہی رگڑائی ہوئے جڑے ملے دوسری دیلے ہو آج ہو حضرت جی کوئی بے کے کوئی کوئی دوسرے دا دوکھ سنئی ہے کوئی کوئی دوسرے دنے دوکھ سنائی ہے بڑی جلدی آپ اس دعا فرمائیں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کوئی بندہ تھا تھا کسی کے پاس بیٹھنے والا اس نے جب بھی جانا نا جا کے یہ کہنا میں نے رابہ نے دیتے ہیں کہا کہنا نہیں پتر تھا اور روز بابین جو کر رہا ایک دن بابی اروی پہلے تیاری جسا اس کی آنے کا وقت ہو گیا ایک مریض سے کہو تیز جے چھوڑی پیسے لے آکے نا میرے اس طرح آنے تھے لے رکھ دے با آنی آلا ہے بھئی پاک لوگ ہیں ان کا تو کام ہی خیر خائی کرنا ہوتا ہے ان کا تو کام ہی آنے والوں کی خیر خائی کرنا ہوتا ہے مجھ اس وقت آیا نا اور پھر شروع ہو گیا یہ ساوے کھونا اللہ نے مہدتا اور مہدتا مہدتے کا کھنا آپ بھی پہلے تیاری میں تھے آپ نے نیچے سے چھوڑی نکالی اور تیس ہزار نکالا اور فرمائے بھئی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا کچھ نہیں یہ تیس ہزار پکڑ مجھے اپنی زبان اتار کے دے دے جنہوں نے کہا حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں ہے تیس ہزار اس کامول آپ مجھے تیس لاکھ بھی دیں میں پھر بھی نہیں دینے کو تیار آپ تو صرف تیس ہزار دے رہے ہیں آپ تو تیس کروڑ دیں میں پھر بھی دینے کو تیار نہیں آپ صرف تیس ہزار ہی دے رہے ہیں پھر میں ٹھیک ہو گیا بیس ہزار اور نکالے کہا چل مجھا ہو گیا جی بلاد اتنا لیکا کھکڑ دے آپ بیس چھوڑیں بیس کروڑ بھی دیں تم آنکھ دینے کو تیار نہیں آپ نے پچاس اور نکالے لاکھ کر دیا فرمایا لہوی ان لکھ سودا ڈان کر دے تو جو کہنا دیتا کھکڑ نہیں اے لاکھ پھڑ دو کھاندے جی بلا دے میں اس نے کہا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں زبان پہ اگری نہیں تی تو آپ زبان بھی اور دو آنکھوں کا سودا لاکھ میں کر رہے ہیں ارے آپ ایک لاکھ چھوڑ کے ایک لاکھ کروڑ بھی دیں میں پھر بھی تینوں چیزیں دینے کو تیار نہیں آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں تین چیزیں ایک لاکھ کروڑ میں دینے کو تیار نہیں پھر بھی کہتا اللہ نے مجھے دیئے ہی کچھ نہیں اور تجھے بڑھا دیا ہے اس نے میاں تو ہمیں رو رہا ہے تجھے بڑھا دیا ہے اس نے جا اس سے جا کے پوچھ اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں جا کبھی اندھے کے درد سن تو کہتے ہیں مجھے دیئے ہی کچھ نہیں جا جا کے کبھی جو بول نہیں سکتا اسے پوچھ اس کو پوچھنا اگر تجھے بولنا نہیں آتا تو کیسا لگتا ہے شاید جواب تو وہ تجھے نہ دے سکے لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو تجھے سارے جواب دے جائیں پھر بھی تو کہتا ہے مجھے دیا کچھ نہیں جا اسے جا کے میرا میری فیملی میں ڈاکٹر توکیر سا بیٹھے ہیں بڑا پیار والا بچہ دے اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے حضر جی کم از کم ایک گردہ دھلوانے کا کم از کم ستر اسی لاکھ لگ گیا صرف ایک گردہ ستر اسی لاکھ اور یہ اونج کام نہیں کرتا جڑا مالک نے پایا ہے جڑا وہ کام کرتا ساتھ بڑی مہنگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں ہر مہینے اتنے زیادہ پرہیز ہیں یہ نہیں کھا سکتا وہ نہیں کھا سکتا جڑا مالک نے لائے ہی او وی کھا اے وی کھا اینڈ وی کار اونج وی کار پھر تو کہتا دیا کچھ نہیں شکریہ کی عادت ڈالو تھوڑی سے زندگی ہے مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا یہ نہ شکری سے نہیں گزرے گی روتے گزار ہوگا شکریہ اور پھر پتہ شکریہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا شکریہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں لائن شکر تم لازیدنکم تو شکر کریا کرمتنو اور دیاں گا